سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا آئیکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اسلام علیکم آج میں جو ریسپی لائی ہوں اس کا نام ہے چیزی پٹیٹو نگٹس یہاں پہ جو سب سے پہلے میں نے آلو لیئے تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو گرام یعنی 300-350 گرامز آف بوائل پٹیٹو ہیں میں نے ایک چائے کا چمچ یعنی کے اے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر کے اس کو اُبال لیا ہے اور اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے پانی پھینکنا ہے اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں یا میش کر لیں میں میش کروں گی بعد میں ٹھیک ہے تقریباً یہ تین سے چار بڑے آلو تھے اس کے ساتھ جو اس میں جائے گا وہ میں نے کون لیا ہے میرے فروزن کورن ہے آپ نورمل ریگولر کورن کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ٹو دی ٹیسٹ سالٹ جائے گا ویسے میں نے ابھی ون ٹی سپون ایڈ کرنا ہے اور آپ اس کو چک کے بھی اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پیپرکا لے رہی ہوں ون ٹی سپون آپ چاہیں تو اس کی جگہ ریڈ چیلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو دی ٹیسٹ یا پھر کریش ریڈ چیلی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے کالے مرچ آدھے چاہے کے چمچ سے تھوڑا زیادہ اچھا پیپرکا میں بتا دوں گے میں کلر کی وجہ سے ڈال رہی ہوں مجھے ذرا ریڈش کلر اس کا اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ جو دوسری انگریڈینٹ لیا ہے وہ ہے یہ کریم چیز ہے ون ٹیبل سپون میں نے کریم چیز لیا ہے فل بھر کے لینا ہے ساتھ جتنا پانی ریکوائر ہوگا وہ جائے گا اس کے اندر اور ساتھ میں یہاں پہ دکھاؤں کہ یہ ہے کون فلور اور میدہ یعنی پلین فلار اور کون فلور یہ پلین فلار ہے تقریبا تین سے چار کھانے کے چمچ ہے اور دو کھانے کے چمچ کون فلور ہے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے پانی ڈال کے جتنا لائٹ سا بیٹر بنانا ہے اس کو ڈپ کرنے کے لیے جب نگٹس ریڈی ہو جائیں اس میں ڈپ کریں گے اس کے ساتھ میں نے ہوم میڈ بریڈ کرمز لیئے یہ بہت اسان بریڈ کرمز ہوتے ہیں گھر پہ بنانا اور یقین کریں یہ بزار سے ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ بیٹر ہوتے ہیں اور مزے کے بھی زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی اچھے لگتے ہیں ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک میسج ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانگلی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا نہیں تھمز اپ کا بٹن پریس کیجئے اور ساتھ فرنڈ اور فیملی میں اگر شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیوز کو اور میرے چینل پہ آپ کو بہت ساری مزید افطار کی سنیکس کی کھانا ڈینر ٹائم کی ہم یعنی بریڈ یوز کریں گے تو اس سے بائنڈنگ بھی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے جو میں یہاں ڈالوں گی وہ ہے کورن اچھا آپ اس کی جگہ چنہ اوبلا ہوا سفید چنے وائٹ چکپی بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے لیکن جو کورن ہے اس سے تیکسچر زرہ سالت وان ٹی سپون سے تھوڑا کم ڈالے اگر ہمیں زیادہ ضرورت ہوئی تو میں چک اور ڈالوں گی اچھا آپ چاہیں تو اس میں ہرپ بھی ڈال سکتے دھنیا ہے یا کچھ بھی آپ کو پسند ہے میں نہیں ایٹ کری ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی کریم چیز اور اچھی طرح سے اس کو میں چاپ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں گرائنڈ کی ہے مجھے تھوڑا سا سوفٹ لگ رہا تو میں سیکنڈ سائس بھی ڈال دیتی ہوں یہاں بھی میں آپ کو چیز بتاؤ ہوں سم ٹائم گھروں پہ ایسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز بہت زبردست بنینی ہے کوئی بھی خرابی نہیں ہوتی یوٹیوب کی کوکنگ ویڈیوز ہیں جو بھی ہم بناتے ہیں ٹیوٹوریلز اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا مکس مکس ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ آلو کو ڈال سکتے ہیں دو یا تین اس طرح کی پرابلم کو کیسے مینج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل سموث ہو گیا اب میں اس کو نکال لوں گی یہاں پہ میں نے آلو اچھی طرح سے میش کر لی آپ چاہیں تو ابلے آلو کو کدوکش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ یہ میں نے جو مکس چر بنایا تھا رمضان سے پہلے بنا کے اور اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ آرام سے آسان ہے چی یہ بہت آرام سے بنتے ہیں پٹیٹو نگٹ اس طرح سے اس کو کر لینا ہے اور ہم اس کو چکھ لیں گے یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کا بیٹر بنا رہی ہوں وہ چاہے اگ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی لے کے 3 سے 4 ٹیبل سپون ایک ایک کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اور بریڈ کرم اور ایک کے ساتھ لیکن یہاں کیونکہ یہ ٹائپ آف ویجیٹیرین ہے تو اس کو ہم کمپلیٹی ویجیٹیرین ایسے ہی تھوڑا سا میں ہاتھ پہ آئل ڈالوں گی فیو ڈروپ تاکہ یہ چپکے نہ ہاتھ پہ اس طرح سے لینا ہے ٹھیک ہے نگٹ کی شیپ دی جیسے بھی آپ کے بچے پسند کرتے ہیں یا گھر میں پسند کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ نے کر آرام سے آپ نے ڈپ کر نا کوٹنگ اس کی بریڈ کرم کی ساتھ ہو جائے گی یہ دیکھیں زبردست سے اس طرح سے یہ بن جائیں گے اچھا ان کو آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں دو تین ہفتے کے لیے آپ فریج میں اس کو آرام سے فریز کر کے ہیٹ آئل ہیٹ کریں اور آرام سے اس کو بنا لیں یہ میں سارے بناتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنی کونٹی میں بنے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا 20 سے 22 بنے ہیں اس کی ایک ٹپ ہے جو کہ آپ نے تیز گرم آئل میں پہلے آئل ہم چیک کر لیں گے آئل گرم ہو گیا اب میں اس کو ڈالنا شروع کرتی ہوں اور تیز گرم آئل میں آپ نے ڈال لیں اگر فروزن ہے تو بھی اور اگر آپ نے فریش بنائے تو بھی آرام آرام سے ڈالتے جائیں یہ دیکھیں میں نے ڈالے تھے اور ان کو بلکل آپ نے ہاتھ زبردر سے پٹیٹو نگٹس ریڈی ہیں اس کو مسٹرائی کیجئے بہت مزے کے بنے ہیں اچھا میں یہ بتا دوں کہ میرے دو یا تین پٹیٹو نگٹس جو تھے وہ تھوڑے کھل گئے تھے اس وجہ سے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں بیک کیمرا ایسے سب کے ساتھ کام ہوتے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں اپنے ویور کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں آپ اچھی طرح سے پیک کیجئے گا کون فلور اور میدے کا مکسجر ہے اگر اچھی طرح سے پیک ہوگا تو اس شکل کے ہوں گے بلکل صحیح ٹھیک ہے اور اگر تھوڑے سے یہ چائے پارٹی پہ یا بچوں کے لیے سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ویڈیو کو ضرور تھمزب دیجئے گا اور انشاءاللہ مزید اچھی ریسپیز بہت ساری آتی رہیں گی اور میرے چینل پہ بہت ساری ریسپیز موجود ہیں رمضان افطار کے لیے بھی اور سنیکس کے طور پہ ڈینر لنچ اور ناشتے کے لیے سب کے لیے بریک فاسٹ کے لیے میں نے بہت ساری اپلوڈز کا رکھی ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ مزید اچھی ریسپیز کے ساتھ آؤں گی ٹیک کیئر اللہ حافظ رکھئے گی رکھئے گی ڈینر رکھئے گی اٹھ رکھئے گی